گوگل پیکزل فورے فائب جی ورسز سونی ایکسپیریا فائب مارک ٹو کمپلیٹ کمپیریسن دونوں ہی دوہدار بیس کی ڈیوائسز نے پیکزل فورے فائب جی کی ریلیس پرائس چھے سوڈ ڈالر تھی جبکہ ایکسپیریا فائب مارک ٹو کی ریلیس پرائس ایک ہزار ڈالر کے راؤنڈ تھی آج تین سال بعد دونوں فونز جب ایک ہی پرائس پر سیل ہو رہے ہیں تو کسٹمر کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ کون سا فون کریدنا بہتر رہے گا دونوں فونز کافی ڈیفرنٹ ہے ایک وینر ڈیکلیئر کرنا کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ کچھ ایریاز میں فورے فائب جی سونی سے بہتر ہے جبکہ وہی بے کچھ ایریاز میں سونی فورے فائب جی سے کہیں بہتر ہے ویڈیو میں آپ کو دونوں فونز کے سارے فیکشنڈ فگرز بتاؤں گا جس سے آپ کے لئے ایک فون سیلیکٹ کرنا کافی ایزی ہو جائے گا بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہم ذرا بڑھتے ہیں آگے کمپیرزن کی طرف شروعات کریں گے ذرا دونوں فونز کے ڈیزائن اور بیلڈ کوالٹی سے ایکسپیریہ فائب مارک ٹو لینٹھ میں فورے فائب جی سے زیادہ جبکہ فورے فائب جی ایکسپیریہ فائب مارک ٹو سے ویٹھ میں زیادہ لگ رہا ہے فورے فائب جی کی بیگ پلاسٹک کی ہے جبکہ سونی کی بیگ پہ آپ کو گلاس ملے گا فورے فائب جی کا کیمرہ بم دکھنے میں سونی سے تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے اور 4A 5G کی بیگ پہ آپ کو فنگرپنٹ سکینر مل رہا ہے جبکہ ایکسپیریا 5 کافی کلین ہے سائیڈ ریلز آپ کو ایکسپیریا 5 میں مٹالک مل رہے ہیں جبکہ 4A 5G میں آپ کو کمپلیٹ پلاسٹک بیلڈ ملتی ہے سونی میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ وولیم راکرز ملیں گے اس کے ریچے ملے گا فنگرپنٹ سکینر جس میں پاور بٹن بلٹین ہے اس کے نیچے آپ کو ایک ایڈیشنیل بٹن ملتا ہے جسے آپ اپنی مرضی سے پروگرام کر سکتے ہیں اور سب سے نیچے ملتے ہیں آپ کو ٹو سٹیج شیٹر بٹن جبکہ 4A 5G میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ پاور بٹن اور وولیم راکرز ملتے ہیں فرنڈ دونوں فون کا بلکل کلین ہے 4A 5G میں آپ کو منیمل بیزلز ملتی ہے اور اوپر آپ کو ایک ہول پنچ کیمرہ ملے گا جبکہ سونی میں آپ کو اوپر نیچے تھوڑی بڑی بیزلز ملتی ہیں پر اس کے ریٹرن میں آپ کو فرنڈ فائرنگ سپیکرز ملتے ہیں اور فرنڈ کیمرہ بھی اوپر کی بیزل میں آپ کو کوئی ہول پنچ کیمرہ نہیں ملے گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں دونوں فون کے ڈسپلی اس کے بارے میں 4A 5G میں آپ کو ملتا ہے 6.2 انچ کا ڈسپلی جبکہ ایکسپیریا 5 مارک 2 میں آپ کو ملتا ہے 6.1 انچ کا ڈسپلی ڈسپلی سائز کافی سہمے پر دونوں فون کے ڈسپلی اس کی ایکسپیکٹ ریشو کافی ڈیفرنٹ ہے سونی میں آپ کو 21x9 مل رہی ہے جبکہ 4A 5G میں آپ کو 19.5x9 مل رہی ہے جس کے ریزلٹ میں سونی کا ڈسپلی چڑائی میں کم جبکہ لمبائی میں زیادہ ہے تو آپ کو ویڈیوز دیکھتے ہوئے دونوں سائٹس پہ بلیک بارز ملیں گے اور اگر آپ زوم ان کرتے ہیں تو اوپر اور نیچے کا کونٹینٹ آپ کا کٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ سونی کا ڈسپلی 4A 5G سے زیادہ شارپ ہے کیونکہ اس کی پی پی آئی زیادہ ہے اور سونی کا ڈسپلی ہے بھی 120 ہرٹس جبکہ 4A 5G 60 ہرٹس ہے سونی میں LTPO ٹیک نہیں ہے یا تو ڈسپلی آپ کو 120 ہرٹس پہ رہے گا یا پھر 60 ہرٹس پہ پر 120 ہرٹس جب ایکٹیو ہوتا ہے تو ڈسپلی آپ کو کافی زیادہ سمودھ پیل ہوتا ہے پر extreme demanding task جیسا کہ گیمنگ ہو گئی وہاں پہ آپ کو Xperia 5 Mark 2 کا ڈسپلی زیادہ سمودھ فیل ہوگا تھوڑی سی wide balance adjustment کے بعد Xperia 5 Mark 2 کا ڈسپلی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4A 5G جیسا لگ رہا ہے باقی ڈسپلی quality wise Sony بہتر ہے اور practicality wise 4A 5G زیادہ بہتر ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں دونوں فونز کی بیٹری لائف کے بارے میں جو کہ میرے خیال سے کافی important topic ہے بیٹری size کی بات کریں تو دونوں فونز میں around same size کی بیٹری ہے Xperia 5 Mark 2 میں 4000 mAh جبکہ Pixel 4A 5G میں آپ کو 3850 mAh کی بیٹری ملے گی مطلب 115 mAh کا فرق ہے جو کہ اتنے زیادہ matter نہیں کرتا اور Sony میں Snapdragon 865 ہے جو کہ flagship processor ہے اور زیادہ power hungry ہے جبکہ 4A 5G میں Snapdragon 765G processor ہے جو کہ meteor processor ہے اور اتنے زیادہ power hungry نہیں ہے باقی ڈسپلیز دونوں فونز کے same power consume کرتے ہیں اگر آپ Xperia 5 Mark 2 میں 120 Hz کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے بیٹری optimization features بھی دونوں فونز کے بالکل same ہے تو 4A 5G میں آپ کو تھوڑی سی بہتر بیٹری life ملتی ہے اگر Xperia 5 Mark 2 آپ کو 5 گھنٹے تک کا screen time دیتے ہیں تو same use پہ آپ کو 4A 5G 6 گھنٹے تک screen time دے گا اگر آپ heavy use کرتے ہیں اور Sony کے processor کو بالکل peak پہ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ difference اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا heavy processor کی وجہ سے Sony میں آپ کو performance کیسی ملے گی وہ ہم ذرا آگے discuss کرتے ہیں پر بیٹری life آپ کو 4A 5G میں بہتر ملے گی باقی بیٹری life دونوں فونز کی اچھی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہتر بیٹری health والا فون پر چیز کریں اس کے لئے آپ کو ایک description میں پیج کا لنک مل جائے گا جہاں پہ آپ کو دونوں فونز اپنی optimal battery health میں ملیں گے کیونکہ وہ proper testing کے بعد ہی customers کو یہ فونز dispatch کرتے ہیں کیونکہ used فونز کی بیٹری health اتنی اچھی نہیں ہوتی اب ذرا بات کر لیتے ہیں دونوں فونز کی performance کے بارے میں تو یہاں پہ یہ فونز کافی different ہیں xperia 5 mark 2 میں آپ کو اس ٹائم کی flagship chip ملی تھی جو کہ snapdragon 865 تھی جبکہ 4A 5G میں آپ کو snapdragon 765G chip ملتی ہے جو کہ ایک mid tier کی chip ہے اور 4A 5G میں آپ کو 6G بھی RAM ملتی ہے جبکہ xperia 5 mark 2 میں آپ کو 8G بھی RAM ملتی ہے اور display بھی آپ کو Sony میں double fast ملتا ہے 120Hz جبکہ 4A 5G میں آپ کو 60Hz کا display ملتا ہے تو راہ پاور کی بات کی جائے تو 4A 5G سے Sony xperia 5 mark 2 around 25-30% زیادہ fast ہے پر normal routine use میں یہ difference اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا routine use پہ calling وغیرہ پہ normal use پہ social media, youtube, instagram, facebook وغیرہ پہ یہ difference آپ کو بالکل بھی feel نہیں ہوگا پر زیادہ demanding touch جیسے کہ video rendering یا پھر video editing ہو گئی gaming وغیرہ ہو گئی وہاں پہ Sony بہتر perform کرے گا تو مطلب اگر آپ gamer نہیں ہیں تو 4A 5G کی performance آپ کے لئے more than enough ہے راہ performance کے ساتھ software experience کی بات کرنا بھی لازمی ہے آپ کو xperia 5 mark 2 میں android 11 مل رہا ہے جبکہ 4A 5G میں اس time android 13 رن کر رہے ہیں اور android 14 کی update بھی آ چکی ہے android 14 4A 5G کی last update ہے پر ابھی بھی یہ بالکل latest android operating system پہ run کر رہے ہیں جس میں آپ کو سارے latest devices والے features دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ کا phone use کرنے کا experience کافی بہتر ہو جاتا ہے ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں 4A 5G میں آپ کو basic apps کے علاوہ اور کوئی بھی extra apps نہیں مل رہی ہیں جبکہ Sony میں بہت ساری pre-loaded apps ہیں آپ کو بہت زیادہ block wear دیکھنے کو ملے گا ایک ایک folder میں آپ کو 10 سے 15 irrelevant pre-loaded apps مل رہی ہیں ان میں سے mostly app کو آپ uninstall کر سکتے ہیں کچھ کو آپ disable کر سکتے ہیں اور کچھ بلکل بھی disable نہیں ہوں گی تو 4A 5G میں آپ کو بلکل clean software experience دیکھنے کو ملے گا Sony کے phone میں useless چیزوں پہ بہت زیادہ emphasize کیا گیا ہے جبکہ pixel 4A 5G میں google نے basic needs پہ کافی زیادہ focus کیا ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں دونوں phone's کے camera's کے بارے میں pixel 4A 5G میں آپ کو dual camera setup ملتا ہے 16 megapixel کا ultra white camera جبکہ 12.2 megapixel کا main camera جبکہ Sony میں آپ کو triple camera setup دیکھنے کو ملتا ہے 12 megapixel کا main camera 12 megapixel کا ultra white camera اور 12 megapixel کا 3x telephoto zoom camera آپ کو دونوں phone's کے photos اور videos کے samples دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو camera's کا better idea ہو جائے پہلی photo دونوں phone's کے ultra white camera کی اور pixel 4A 5G کا HDR زیادہ strong play کر رہا ہے photo کے dark ریاض میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4A 5G نے details better way میں maintain رکھی ہیں یہ photo دونوں phone's کے main camera کی اور یہاں بھی same trend continue ہو رہا ہے ultra 4A 5G کی photo زیادہ sharp ہو گئی ہے Sony کی photo کافی زیادہ soft ہے اور 4A 5G آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ details maintain رکھ رہا ہے یہ photo دونوں phone's کے 2x zoom level کے اور دونوں کا ہی digital zoom ہے once again google نے اپنے super res zoom کی وجہ سے کافی sharp photo capture کی ہے یہ دونوں phone's کا maximum zoom level ہے Sony کا 9x جبکہ google کا 7x اور یہاں پہ Sony اپنے additional third camera کی وجہ سے better perform کر رہا ہے google کی photo میں کافی زیادہ artificial sharp ring ہے جبکہ Sony کی photo کافی natural ہے اور یہاں بھی details بھی زیادہ ہیں یہ دونوں phone's کا ویڈیو سیمپل ہے اور ہم shoot کر رہے ہیں 1080p 60fps پہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4A 5G کا HDR کافی بہتر ہے ویڈیو زیادہ bright ہے اور زیادہ smoothie لو رہی ہے یہاں بھی آپ لوگ clear difference دے سکتے ہیں کہ Sony کی ویڈیو زیادہ dark ہے جبکہ 4A 5G کی ویڈیو زیادہ bright ہے یہاں بھی HDR better perform کر رہا ہے اب ذرا دونوں کا focus چیک کر لیتے ہیں اور آپ لوگ دے سکتے ہیں دونوں phone's کو focus کرنے میں کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑ رہا ایک difference میں نے نوٹ کیا ہے کہ 4A 5G فوکس تھوڑا جلدی کر لیتا ہے جبکہ Sony کو تھوڑا detect کرنے میں time لگتا ہے Google میں ایک فلا یہ بھی ہے کہ ویڈیو کے دوران یہ frame miss کر جاتا ہے پر یہ فلا میں نے Sony میں بھی نوٹ کیا ہے اور Sony میں ایک اور مسئلہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ویڈیو کے دوران camera's کے بیچ میں switch نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے zoom کرنا ہے تو اسی camera سے ہی zoom کرے گا اگر آپ ultra wide سے shoot کریں تو یہ ultra wide سے ہی zoom کرے گا جس سے آپ camera کی maximum range کو ایک ہی footage میں use نہیں کر سکتے آپ کو بار بار الگ الگ camera select کر کے الگ الگ ویڈیو ریکارڈ کرنے پڑے گی ابھی بھی یہ main camera سے zoom in کر رہے جبکہ اس کے پاس کہیں بہتر 3x telephoto lens بھی پڑا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا Sony Xperia 5 Mark 2 vs Pixel 4A 5G complete comparison آپ لوگوں کی آسانی کے لئے آپ کو ایک سمری بناک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے select کرنا اور بھی زیادہ easy ہو جائے Sony میں آپ کو better build quality مل رہی ہے جبکہ 4A 5G میں آپ کو better ergonomics مل رہی ہے آپ کے لئے phone use کرنا کافی easy ہو جائے گا Sony کا display زیادہ sharp ہے اور 120Hz ہے پر 4A 5G کا display آپ کو زیادہ اچھی aspect ratio میں مل رہے آپ کے لئے use کرنا بھی easy ہے اور آپ اس پہ زیادہ content اچھے طریقے سے enjoy کر سکتے ہیں battery life دونوں phones کی کافی اچھی ہے پر 4A 5G میں آپ کو مزید بہتر ملے گی software experience کی بات کریں تو 4A 5G اس میں کہیں بہتر ہے آپ کو ایک تو latest android مل رہے اور دوسری بات اس میں کوئی بھی bloat wear نہیں ہے اگر آپ gamer ہیں یا پھر heavy user ہیں تو Xperia 5 Mark 2 آپ کے لئے بہتر ہے اور اگر آپ gamer نہیں ہیں تو 4A 5G آپ کے daily tasks سارے easily handle کر جائے گا کیمرہ کی بات کریں تو اس میں 4A 5G کہیں زیادہ آگے ہے گوگل کے کیمرہ اپنے سے ایک یا پھر دو جنیشن آگے کے کیمرہ کے ساتھ بھی اچھے سے complete کر رہے ہوتے ہیں complete camera comparison دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے پکزل 5 ورسز ایکسپیرا 5 Mark 2 کے ویڈیو پہلے سے بنا رکھی ہے کیونکہ پکزل 5 اور 4A 5G کا کیمرہ بلکل identical ہے تو آپ کو وہاں سے بہت اچھے سا آئیڈیا مل جائے گا باقی ایکسپیرا 5 Mark 2 کا کیمرہ کتنا capable ہے اور سونی کی سینما پرو اور فوٹو پرو ایپ کتنا اچھے سے ورک کرتی ہے اس پر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے موسیقی